جو بیٹ گیا ہے اس میں جا کے بات کریں گے اور پریجنٹ کی پوزیشن یعنی ورطمان کشن کو بلکل دھیان نہیں دیں گے گواں دیں گے اور پرماتما کی پیابتی ورطمان کشن میں ہے نہ بھوش میں ہے نہ بھوت میں ہے ورطمان میں ہے وہ ورطمان میں موجود ہے نہ بھوش میں ہے نہ ورط بھوت میں بھوت کال میں ہے ورطمان میں پربو کا واش ہے اس لئے آپ جہاں پر بھی ہیں بولتے ہیں تو آپ سنتلیت جو اپنی ایسے بانی بولیے جو جس میں بھوان کا بھی نام آتا ہو جس وانی کے بولنے سے آپ کا کام سدتا ہو جس وانی کے بولنے سے آپ کا من پرسند ہوتا ہو جس وانی کے بولنے سے بھگوان پرسند ہوتے ہوں آپ کا کوئی کاری ہے نہ رکھے اتنی بانی بولیے اس کو مون ہی کہا ہے مون ہو کے بیٹھنے کے لئے تو کسی کو نہیں کہا نہ کوئی ہمالے کے سنت کو نہ کوئی گھرست کو نہ کوئی برمچاری کو نہیں جتنی آوشکتہ ہے اتنا بولیے اور جو بھی بولیں اس میں بھگوان کی مہمہ کا گان جرور کیجئے باقی تو وہی ہے جو پانچ عورت مل کے بات کرتی ہیں میری انگوٹھی ہیرے کی ہے تیری میں یہ کیا ہے بولیے یہ پنہ ہے اچھا اچھا بھائی تیرا تو پتی ہیرہ پینا سکتا ہے ہمارا پتی کی تو تنکہ کم ہے کیا کریں سر کو ٹھوک رہی ہے ان باتوں سے کیا ملیا گا آپ کو یہ سب باتیں ان کو کہا ہے سانسارک باتیں یہ سانسارک باتیں کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لوگ نہ جانے کیا کیا اپنے مستش کے اندر بھرے رکھتے ہیں اور پھر اس کو وانی کے دوارا نکالتے رہتے ہیں نہیں بھریے بھی شد اور نکالیے بھی شد تو من پرسند ہوتا ہے مون رہنے سے یعنی نپی طلی باتیں کرنے سے جتنی آپ کو آوشکتہ ہے بھگوان کی کتھا وارتہ کرنے سے بھگوان کا کیرتن بھجن کرنے سے آپ گائی ہے علاپوں کے ساتھ گائی ہے وہ آپ کا مون ہی ہے بھگوان کی پرتی گائی ہے بھگوان کو رجائی ہے وہ آپ کا مون ہی ہے مون شد کہا ہے کہ سانسارک مونڈن باتوں سے آپ مون رہیے شانت رہیے سانسار منہ جانے کون کون کیا کیا کر رہا ہے کس کس کی گاتھا آپ گاتے پھر ہوگے کس کس کی کیرتی کا گان کروگے ایک کی کیرتی کا گان کیجئے جو ستروت رہے اور آم ہے کرشن ہے اللہ ہے واہی گروہ ہے اس کی کیرتی کا گان کیجئے تو آپ کا مون ہے آتھ ونگرہہ یہ اپنی اندریوں پر من پر سیم رکھئے اس کو کہا ہے آتھ ونگرہہ جن بھگتیوں کی اندریوں اپنے کابو میں جن کا من اپنے کابو میں وہ پرسند ہے وہ من بھی پرسند ہے جس کے آدھ انتہ میں اندریوں رہتی ہیں پانچ گیان اندریوں ہیں ہماری پانچ کرم اندریوں ہیں یہ اندریوں ہمارے وش میں رہنی چاہیے یعنی من کے وش میں رہنی چاہیے من ان کی لگام ہے جسے گھوڑوں کے لگام ہوتی ہے لگام ڈھیلی ہو تو یہ ادھر ادھر بھاگتی ہیں جیسے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے ہیں رت کے اور رت کو لے کر کہیں اندھکوپ میں بھی گرتے ہیں پھر یا کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے سب پینفل ہوتے ہیں تکلیف دیتے ہیں بیماری آتی ہیں اندریا جب وش میں نہیں ہوتی ہیں تب جا کہ ساری بیماری آتی ہیں سارے پاپ کرنے لگ جاتی ہیں پاپوں میں رچھی کر ہو جاتی ہیں پھرڑوں میں نہیں اندریا من کے وش میں رہنی چاہیے من بدھی کے آدھین رہنا چاہیے اور بدھیر من دونوں ہی آتما کے آدھین رہنے چاہیے یعنی آپ کے آدھین آپ آتما ہیں تو آپ کا من اور بدھی آپ کی آدھنتہ میں رہنا چاہیے من آدھنتہ میں رہے گا بدھی آدھنتہ میں رہے گی تو یہ اندریوں بھی آدھنتہ میں رہیں گی ان پر نگنا نہیں رکھئے کوئی اندری کدھر جا رہی ہے کوئی اندری کدھر جا رہی ہے کوئی اندری سمبھوگوں کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری رسگلے کھانے کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری کسی کو اپشفد بولنے کے لیے کرود کرنے کے لیے گلت بولنے کے لیے لالائت ہو اٹھی ہے کوئی اندری انیکوں ناریوں کے نروں کی خوشبو لینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے کوئی روپ کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے کوئی سننے کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے یہ اندریوں کو کنٹرول رکھی ہے یہ اندریوں اگر اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں تو آپ کا جیون روپی رت کہیں اندھکوپ کی اور میں چلا جائے اس لئے بھوان سری کرشن کہتے ہیں کہ جو تب آپ کرتے ہیں وہ میرے لئے کیجئے اور تب کیا ہے یہ تو جان لیجئے اس لئے تین تپوں کا یہاں ادھارن دیا ہے یہ من کا تپ کہا ہے شاریر ایک تپ کہا پھر وانی کا تپ کہا یہ من کا تپ ہے جس من کو تپانی سے آپ کی بھاونا شد ہوتی ہو تو بھاونا شد تب ہی ہوگی جب من کے آدھینطہ میں اندریوں رہیں گے یہ دوسوں اندریوں من کی سوادھینطہ میں رہنی چاہیے من کے آدھینطہ میں رہنی چاہیے من کے اندر میں رہنی چاہیے من ان کی لگام ہے اور من بدھی کے اندر میں رہنا چاہیے اور بدھی آتما کے اندر میں رہنی چاہیے یعنی یہ سبھی کریائیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب ہم بھاوان کی شرن میں رہیں انیتہ بڑا مشکل ہے بھاوان کی شرن کو بھلا دیں تو یہ تو اسمبہ ہو جائے گا پھر تو یہ سنسار میں ہی بٹکے گا من بھی بدھی بھی شریر بھی اور سنسار کے بھی شرن بھوان میں پڑا رہے گا تو پھر اس کے جنم مرن جڑا بیا دی اس کے اوپر سوار رہیں گی بار بار جنم لے گا مرے گا بیماریاں آئیں گی بڑا پہ آئے گا تکلیفوں سے کھرا رہے گا اور یہ مرتیس سنسار میں جنم لے گا بار بار یہاں پڑا رہے گا جیسے کوئی چونسے ہوئے گننے کی چھوئی کو پھینک دیتا ہے اور پھر وہ اسی کو اٹھا کے پھر چونستا ہے ایسے بار بار اسی کو چونسے گا ہر جنم میں وہی شادی بیعہ و بچے پھیلائے گا وہی کمائے گا پت پرتشتہ کے لیے پچے گا واوائی کے لیے پچے گا اب ملے گا تو پتہ نہیں کیا واوائی ملے گا دعائیں ملیں یا بد دعائیں ملیں یہ تو اس کے کرموں کے پیچھے ہیں لہذا ان واوائی بھی ملے سنسار میں سارے سنسار سے تو اس کی ویلیو کیا ہے وہ تو شریر چھوٹتا ہے سب واوائی چھوٹ جاتی ہے پھر کہیں جنم لیتا ہے جا کر کے اور واوائی کس سے مل رہی ہے یہ بھی تجھے رسوچئے کیا مورچت لوگوں سے آپ کو تعلیاں مل رہی ہیں تو ان تعلیوں کی کیا ویلیو ہے اور جاگریت ایک مہا پروشتے بھی آپ کو سننے کو مل جائے شبد کی واہ تو آپ کا جیون دھن ہو جائے تو یہ مہا پروشت یا سنت کی جبان سے آپ کے پرتی واہ نکلے تب ہی جب جا کے آپ نے کوئی شد کام کیے ہو پرماتما کی بھجن کیے ہو پرماتما کی شرن لی ہو سنتوں کو پریم کیا ہو تو ان کے موں سے واہ ملتی ہے جنک رشی کی طرح آپ بنے ہو پرلاد مہاراج کی طرح بنے ہو دھرو مہاراج کی طرح بنے ہو تو پورے بھرمان کے سنتوں کے موں سے اور بھاگوان کے موں سے بھی واہ شبد نکلتا ہے اور اس واہ شبد کی قیمت ہے لہذا پورے سنتوں کے مرچت لوگ بھی آپ کو واہ واہ شاباس شاباس تو اس کی کیا ویلیو ہے اس شاباسی کی اس لئے ست کرم کیجئے ست کرم کا فل سچا آتا ہے اور سچا فل جو آتا ہے اس سے آپ برے کام تو کری نہیں سکتے اس کو تو بھاگوان کو یارپن کرتے ہیں پھر آپ ست کرموں میں ہی اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی کرتے ہیں من کو پرسند کرتے ہیں اپنی اندریوں کو کنٹرول کرتے ہیں مون نپی تلے سب بولتے ہیں جرود جتنی ہے اتنا بولتے ہیں جو بولتے ہیں بھاگوان کی بھاگوان کی بھاگوان بھاوی تو کر بولتے ہیں تاب مونی ہے کھڑے شریبابا کی طرح مونی بننے کی آوشکتہ نہیں ہے جن کھڑیشوری مہاراج کا دھیان چلم سگریٹوں میں لگا ہے مان پرتشتہ پانے میں اُلجا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بہتی سدھی پرابت کرنے کے لیے اپنی شریر کو کشت میں بنا رکھا ہے وہ آوشکتہ نہیں ہے بھاوشن شدھی جو آپ کی بھاو بھاو کیا ہے آپ کی ویچار آپ کی ویچار آپ کی بھاونا جب شد ہوگی تو من پرسند ہوگا اور بھاونا تو شد جب ہوگی جو آپ نے کچھ شد کرم کیے ہوں گے شد کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے پریم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے دان پرن کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست سنگ کا آنند لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے شاستروں کی شرن لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے بھاونا کی شرن میں جانے سے یہ بھاونا شد ہوتی ہے اور بھاوان کی شرن ہم لینا نہیں چاہتے تو کیسے شد ہو کیسے پھر من پرسند ہو من کو پرسند کرنا ہے تو بھاونا کو شد کیجئے بھاوشن شدیر بھاگوان گہتے ہیں یہ بھاونا کو شد کیجئے اپنی بیچاروں کو شد کیجئے بیچار شد ہوں گے تو اس کو کہا ہے من کا تپ بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں تو آپ کے بیچار شد اٹھیں تو من پرسن ہوتا ہے اشد اٹھیں تو من ملین ہوتا ہے من ملین ہوگا تو ملین کام کروائے گا ملین تا میں آپ کو کشت ہوگا ید کروسی ید اشناسی یج جہوسی دداسیت یت پششی کونتیو تد کروس مدار پڑم تو آپ کی بھاونا شد ہوگی آپ کی وچار شد ہوگی تو آپ کی کرم بیوہار شد ہوں گے اور شدتہ کا پھل شد آتا ہے اور وہ انیکو شد کرم کرواتا ہے وہ بھگوان کی کرم کروائے گا بھگوان کی سیوہ کروائے گا شد فل آپ کے شد کرموں کا شد فل شد دام ہی جاگا اور شد بھگوان سے ادھک شد کون ہے وہ بھگوان کو ارپن ہو جاگا ارزن کے ہردے میں پرشن تو اٹھا ہوگا کہ بھگوان آپ کہتا رہے ہیں لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا ارزن کے من میں پرشن تو اٹھا ہوگا اور بھگوان نے اس پرشن کو بھاپ لیا ہوگا جو ہم بھاپ تھے ہیں آپ بھاپ تھے ہیں تو کیا بھگوان نے نہیں بھاپا ہوا بھاپ لیا اس لئے انہوں نے ترنتی ایک دوسرا اسلوک کہا وہ ہے اسلوک نمبر چل کر کے اٹھا اسلوک نوے ادھیا کا آئیے تو اس اسلوک کے پرانگن میں چلتے ہیں جس سے آپ کو ایسا کرنے کا پھل ویدیت ہو جائے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ شبہ شبہ پھلے رہے ہم موکش سے کرم بندھن ہے ہی ارزن ایسا کرنے سے یعنی جو تُو کچھ کرتا ہے کھاتا ہے ہون کرتا ہے دان کرتا ہے تب کرتا ہے یہ مجھے ارپن کر ان کا پھل مجھے ارپن کر ایسا کرنے سے ہی ارزن جو شبہ اور اشبہ کا جو پھل ملے گا اس سے تو مکت ہو گیا گا تو یہاں پر ہم کو شبہ اور اشبہ کونسے پھل ہیں یہ جاننا چاہیے ہم شبہ پھل تو اس کو کہتے ہیں اپنے جیون کا شبہ پھل ملے کہ ہم دیو لوگوں میں چلے جائیں یہ تو شبہ ہوا تو پھر ہم دان پرن کرتے ہیں شبہ کرم کرتے ہیں دیوتاؤں کو پھرسند کرنے کے لئے ہون بھی کرتے ہیں لہذا جو بھی کریا کرتے ہیں ہم دیوتاؤں کی پرتی کرتے ہیں سورگ لوگ پانے کے لئے شب پانے کے لئے اونچے لوگ پانے کے لئے اونچہ پد پانے کے لئے اونچہ روپ بل پانے کے لئے اونچے بھوگ پانے کے لئے یہ ہم کاری کرتے ہیں تو ہم کو ایسے کرم کرتے کرتے ایسے پرن کرم کرتے کرتے سورگ تو مل جاتا ہے اونچے لوگ تو مل جاتے ہیں لہذا اونچے لوگوں میں جو ہمارے پرن کرموں کا ابحاں ہو جاتا ہے بھوگ کرتے کرتے اونچے لوگوں میں لوگوں میں جا کر کے بھوگ کرتے کرتے جب ابھاں ہو جاتا ہے پرن کرموں کا جب پرن کرم جیروں ہو جاتے ہیں تو ہم کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے نیچے پھر آنا پڑتا ہے مرت لوگ میں یہ منشے لوگ میں منشے بننے کے لیے یا کبھی کوئی اپرات کتھا ہو گئی ہو تو سور اور کھتے بلی بھی بننا پڑ سکتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی دیوتاؤں کا پتن ہو جاتا ہے کوئی شاپ وستو ان کو برکش بھی بننا پڑتا ہے اندر کے انگ میں شریر میں ایک سہسر ایک ہزار بھگ ہو گئی تھی آپ کو یہ کتھا یاد ہوگی گوتم رشی کے شاپ سے شاپ سے اندر گوتم رشی کی پتنی سندر تھی گوتم رشی بڑے تپسوی ہیں ان کا تپ بھنگ کرنے کے لیے ان کی پتنی کا سیل بھنگ کرنے کے لیے ستی بھرد بھرم مورت ہو گیا بھرم مورت میں رشی منی جاگتے ہیں کیونکہ وہ ایک سندر بیلا ہے بھجن کرنے کی چار سے چھ بجے تک کا جو سمیں ہے یہ بڑا جیسے سنیری اوثر ہے بھجن کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ اپلبدی ہوتی ہے رشی جی جاگے گنگا ندی میں اسنان کرنے نت جاتے تھے ایسے ہی گئے اپنی دھوتی اٹھا کر کے لین گنگا مئیہ نے بولا کی ٹھہرو رشی تم اسنان کرنے آئے ہو آدھی رات پر آدھی راتری میں سارے جل کے اندر سارے جیو سوئے ہوئے ہیں ابھی آدھی راتری ہے اور تمہارے گھر واپس جاؤ تمہاری پتنی کو کوئی دوشت کا رہا ہے گوتم رشی طورن تو واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ پتنی کا چریتر بھنگ کرنے کے بااد اندر جو ہے گوتم رشی جیسا ہی بنا ہوا پتنی کے ساتھ میں ہے گوتم رشی نے کہا کون ہے تو تو رشی کا پاور ہے اندر نے کہا میں اندر ہوں گوتم رشی نے شاپ دیا کہ ارے دوشت کسی کی پتیورتہ ناری کو چلنا یہ تو ادھم سے اتھی ادھم کام ہے میں تجھے شاپ دیتا ہوں جا تیرے شریر میں ایک سہسر بھگ پیدا ہوں گی یونی اس طریقی جو یونی ہوتی ہے جننے اندریہ اندر کو شاپ لگا ان کے شریر میں ایک سہسر بھگ ہو گئی تھی اب یہ کس موں سے اندرہ سن پر جا کر بیٹھیں تو کہتے ہیں کہ کمل پتوں میں کمل پتروں کے آڑ میں چھپے رہے ایک ہزار ورس تک لکشمی جی کرپا سے ان کا یہ روگ نیوارن ہوا تھا اہلیا کو بھی شاپ دیا کی تو اپنی پتی کو نہیں پہچان سکتی اتنا نہیں پہچان سکتی کون تیرے ساتھ ہے تیرا پتی ہے یا کوئی دشت ہے بے شک چاہے اس نے میرا جیسا بے شدارن کیا لین بھاونہ تو اسی کی تھی میری تو نہیں تھی تو بھاونہ اپنی پتی کی بھاونہ کو نہیں پہچانتی اس لئے میں شاپ دیتا ہوں اہلیا تو پتھر کی ہو جا پتھر کی بنی رہی تھی شریر رام کی کرپا سے تری تھی بیٹی تھی ان کی انجنی ان کو بھی شاپ دیا کہ تُو کیا کرتی تھی تیری ماں کے ساتھ اتنا چھل ہو رہا تھا اور تُو چھپ رہی کرود تو کرود ہوتا ہے مہاراہ کرود میں آدمی کو کچھ نہیں دیکھتا ہے انجنی نردوش اس کو بھی شاپ لگ گیا گی تجھے بھی کواری کو سنتان ہوگی تو بھگوان کی کرپا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کرم اس کے پیچھے ہوتے ہیں پھل بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا پھل دینا تھا بھگوان کو اوہی انجنی کواری سے بجرنگ بلی ہنمان جی مہاراج پرگٹ ہوئے تھے کتھا کا بڑا آنند ہے تو شب پھل کشینے پوڑنی مرت لوکم وشانتی مرت لوکم وشانتی تیتم بھگتو آسورگ لوکم وشالام کشینے پوڑنی مرت لوکم وشانتی ایوام ترائی درمم انوپراپننا گتا گتم کام کام آلا بنتے بھگوان سری کرشن نے کہا گیتہ میں کہ جو ان دیو لوکوں میں بھی پوڑن کشین ہو جاتے ہیں تو اس آتما کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے جنم مرن جرابیادی اور پھر جا کے یہ سنسار میں ہی گتا گتم کبھی پھر پوڑن کرتی ہے اپنی پچھلے سنسکاروں کی کارن ہوش کے کارن ابھیاس کے کارن اور پھر اوپر چلی جاتی ہے پھر وہ بھوک کرتی ہے لمبے لمبے دیو لوکوں میں پھر پوڑن کشین ہونے پھر نیچے گرتی ہے اور اشب تو ہی اشب جو ہے سنسار کی بھوگ ہیں نرک کے بھوگ ہیں یہ سنسار اشب ہیں دیو لوکوں کے شب کہا ہے کیونکہ وہ اچھ اشتر کے ہیں یہ نیمن اشتر کے ہیں تو نیمن اشتر کو اشب کہتے ہیں اور اچھ اشتر کو شب کہتے ہیں لنکنیہ کہتا ہے کہ ایر جن تو اشب اور اشب دونوں سے مکت ہو جا گا مجھے ارپن کرنے سے مجھے کرموں کا فل ارپن کرنے سے جو کچھ کھاتا ہے اس کو ارپن کچھ تپ کرتا اس کو ارپن کال ان کال ارپن کرنے س تو شب اور اشب دونوں سے ہی دونوں فلوں سے مکت ہو جائے گا اور دونوں پھولوں سے مکت ہونے کا مطلبی ہے کہ بھگوان کی پرابتی کر لینا بے کنٹ کی پرابتی کر لینا دیوتاوں کا پوجنا کرنے والا کبھی بے کنٹ کی پرابتی نہیں کرتا یہ دھرتی سے مکت ہوسکتا ہے دیولوکوں میں جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا اس کو پرشکار ملتا ہے تو وہاں پھر لمبے لمبے بھوک کرتا ہے اور جب اس کے پرکشن ہوتے ہیں تو پھر واپس نیچے گرتا ہے یہ گتا آگتم گتا آگتم منی آنا گتا منی جانا یہ جانا آنا اس کا لگائی رہتا ہے کام کام آلہ بھنتی اپنی کام بھوگ واشناؤں کی اچھا کی کارن ایسا ہوتا ہے تو شب میں چلا جاتا ہے پھر واپس اشب میں آ جاتا ہے کبھی نیچے نرک لوکوں تک چلا جاتا ہے کبھی کتے بلیوں میں چلا جاتا ہے اشبوں میں چلا جاتا ہے اشب پھلپڑاپت ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا سور بننا سور کی یونی اشب ہے مشٹا کھانی پڑتی ہے یا کتے بلی یا گھدے گھوڑے کون ہے جو گھدہ بن کر کے یا گھوڑا بن کر کے بجند ہوتا رہے گا دن جندگی بھار گھوڑے کے جبارے میں موہ میں نکیل لگا دیتے ہیں دو نطرب کو لوہے کی ساکڑ لگا دیتے ہیں اور جھٹکہ دے دے کے چل میرے بیٹے چل میرے بیٹے تھوڑی ہری گھاس کھلا دیتے ہیں تھوڑا چنے کا دانہ کھلا دیتے ہیں اور دو دو جنے بیٹھ کے دوڑاتے ہیں موہے جھٹکہ لگتا ہے تو بیچارہ ایسے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اوہ گھوڑا تیار ہو گیا اس کو درد ہوتا ہے تو سر اونچہ کرتا ہے یا گھدہ ہے بیچارہ اس کے کمر ریڑ کے اٹھی دھوک جاتے ہیں جندگی بھر کے لئے دن اس کے طرح دنیا بھر کا بوجھلات دیتے ہیں یا پھر دو کنٹل کا آدمی بیٹھ جاتا ہے پیچھے سے لود مارتا رہتا ہے لکڑی مارتا رہتا ہے چل چل میرے چل دلی رام چل دلی رام یہ عشبی ہونی ہے آدمی کا پتن ہوئے تو انہوں میں جانا پڑ سکتا ہے تو شب ہیں اور عشب ہیں یہ سنسار کے دیو لوگوں کی طرف اونچے لوگ جو ہیں گہ لوگ جن لوگ مہ لوگ تپ لوگ بھرم لوگ سورگ لوگ یہ اونچے لوگ ہیں اوپر پلانیٹیری سسٹم میں سات ڈیویجنز کیے اونچے لوگوں کے اور نیچے بھی سات لوگ سات ڈیویجن کیے تل بی تل ستل تلاتل رساتل پاتالی تیادی تلاتل دا ہوں کہ مجھے ہاتھی دینا گھوڑا دینا نوکر دینا داس دینا داسی دینا مہل دینا کھجانے دینا یہ پرارتنا ہے میری اور وہ آوٹی ہندر کو دے رہا ہوں چندر کو دے رہا ہوں ورن کو دے رہا ہوں تو وہ اگر یہ دی پرسند ہو جائے آوٹی لینے والے تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں پرڑیوں سے پرڑی کارموں سے لیکن پرڑی کشن ہونے سے یہ آتما کا پھر پتن ہوتا ہے پتن ہوتا ہے تو پھر نیچے آتا ہے کچھ گلت کاریے بن جائے کچھ اپراد ہو جائے تو گتا گتم بھی ہو سکتا ہے نیچے کو بھی جا سکتا ہے آشوبوں میں بھاگوان کہتے گی میری سیوہ کرنے سے مجھے آرپن کرنے سے یہ گتا سوبہ اور آشوب سے بھی تو مکت ہو جائے گا سمیہ کا آباب ہے اگلی ستسنگ میں اس شلوک کو پھر اٹھاؤں گا جے کو پہل تو ایک ہلکہ سکتا ہے